کہ ہمیں واللہ صاحب دودھ رنباز مڈھنے کے لئے لیکن جاتے تھے کہ اسے محسن آفاز میں مدرسی آزم کی مشکل میں میں جب ہمیں کہا کرتے تھے کہ ان کے گل میں اتنی ہے تو سیٹا پہ ان کو دیکھے جاتا ہے وہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ تیرہ دبنی ہے ہوتی نظرم پہنکے اندر ایمان اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان قلیوں کی سنگت اختیار دیتی کہ ہمارے اندر یہ بات ہے اس قوم کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بیجوں کی طرح گھڑا ہوا ہے صرف ان کو عبیاری کی ضرور ہے کہ ہمارے قبال نے اسی بادی قبال کے نام نہیں رکھتے سامنے تو ایسا بھی اس طرح ہے اس نے ایسے نہیں کہا تھا ذرا نم ہوئی مٹی تو بڑی سرخیز ایسا کی راکس میں ہی ہماری قوم کے اندر یہ نصت ہے ہماری ان کے دلوں کے اندر وہ بیج ہیں لیکن ان کو ذرا سیاہ بھی آنی سیجور کر دی لیکن اس قوم نے دھوکھا بھی بہت خواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مطیار نے اپنے بہت دھوکھا دیا بچپن سے لے کر آج دکھ ہم اس عشر کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ہم اسی طرح چکے مجھے اپنے مجد القالب کے وقت تیار ہیں جب نشتر والدو یہ رموہ والدو نے باراتا اس وقت کہ میرا باراتا اس وقت سے بھی تقصیدہ نہیں ہے اس وقت سے یہ ہمارے اندر کی یہ ساری سیدھیں جو تھیں یہ آتی رہی تھیں اسی طرح جب نمو سے رسالت کے لیے کوئی ریلی کی بات ہوتی تھی یہ لبیت کا بھی تحریک کا نشان نہیں تھا لیکن اس وقت بھی قوم کے اندر لوگوں کے اندر دلوں کے اندر کی بیت بیت موجود تھی اس وقت بھی ہوں میں دیکھتا تھا یہاں میں نے جوان بچوں سے بات کی بھی اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں تک ریلی نکالی ہے میں آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں جھک جاتا ہے ان کو بسلام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوان بچوں کہتا ہے میری ماں کا جنازہ بھی بڑا ہوا ایک سار حضور کی بات ہوئی کہ میں جنازہ سوٹ کے لیے ہوں یہ کہ بلا یہ لوگ یہ قوم ہماری وہ قوم ہیں اور ہمیں بہت عصر سے تلاش تھی کوئی بندہ ایسا ہو جن کو ایک یا پچھا کر دیں اسی لیمیٹ بلا کے پاس دلکشنوں سے پہلے بھی گیا تھا اس وقت اس لیے کہ ہم کسی طرح یا تجاہ ہو کر اس طرح بھی وہ چیز بن جائے کہ جو اصل ہماری ہے اس کی طرف یہ قوم ظاہر ہونے کی بجائے ایک دیوار بند کر کسی کے سامتے گوا جائے لیکن بدبسمتی ہماری کہ اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کے اندر باہر سے بھی اور اندر سے بھی جو دشمن ہیں انہوں نے ہمیں جینے نہیں دیا شکر ہے پھر بھی کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کے ساتھ ایک مقبولیت اتا کی لوگوں کی قشش اتا کی اللہ کہے کہ یہ قشش اتنی بڑھ جائے کہ اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے مضبوط ہو جائیں کہ اس کی آواز لوگوں تک اس طرح پہنچے کہ ان کے دل خصو خاشاک کی طرح بہر ہیں وہ بھی لوگ تھے وہ جب ایک قوم کی طرح حضور کی عشق میں تھے وہ تھوڑے سے دینار کے مم تھا نہ مارک تھا نہ کچھ تھا ان کے اندر حضور کا عشق تھا تو اللہ نے ان کی عزت میں منا کے رکھ دی تھی اللہ کے بابوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر جب دنیا کی محبت آ جائے گی تمہارا روک ختم ہو جائے اور سب کچھ ہونے کے بعد یہ روک کیوں ختم گوا ہوا ہے اس لئے ہم تو ایسے لوگوں کی اتلاف میں رہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ان کو ہمتوائیں دیتے ہیں کہ ان کا سایہ اسلامت رہے اور یہ قوم کے دلوں کو ایک مضبوط رسی کی طرح بانے کر اس طریقے سے جہاں دلقار بن لیں گے تو ان حالات کے اندر جو حالات گزرے ہیں ہمارے سامنے اس طرح بھی اللہ ہمیں بتا رہے تھے شاہ صاحب ہم انہیں اسلام کرتے ہیں حقیقت کا اسلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اس تحریک کو چلایا ہے ہم دعا کو ہیں کہ ہم سب ہمارے دادہ مشہر نے اس وقت کہا تھا جو بھی ان کے پاس کیا تھا کہ جی میرے ساتھ میں تو اللہ کے رسول کے لیے ہوں آپ نے کہا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو میری خاندان کیا میرا حر ملید تیرا سپائی ہے اسی طرح ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے مشہر نے ہمیں پالا ہی اس کام کے لیے جہاں کئی ضرورت پڑے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم اور ہماری نسلیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو پیش کرنے ہماری ہیں اللہ بھاک ہمیں اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ عشق ہمیں نصیب فرمائے ہیں ہم الفاظ کے ساتھ صرف شکریہ کہنے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ہم خود حاضر ہیں ان سارے کاموں کے لیے لیکن ہمیں صرف اخلاص والا بندہ چاہئے ہیں جو حقیقتاً صرف اللہ تعطیٰ کے لیے ہم دیکھا چلیں اللہ بھاک ہم لوگوں کے زندگیوں میں برکتیں ڈالے ہیں سارے عشق میں اور برکتیں ڈالے ہیں لہذا کہ ہماری جس امت کو آج ضرورت ہے دعاوں کی اللہ بھاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے اتنے بچین ہیں ہمیں آج ان کا دکھ بٹانے والا بناتے ہیں آج ہمیں اس دکھ کو ساز دے کر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا بناتے ہیں ہمیں درخواست کرنے والا کے قبلہ ہماری حضرت زین کے لیے چند درخواست ہمیں